یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس دنیا کا ہر کوئی منوش اپنا جھنڈا بلند کرنے کیلئے دن رات ایک کر دیتا ہے یعنی کہ دن رات وہ مہنت کر کے اپنا پرچم لہرانے کی کوشش کرتا ہے ہر کسی کے چاہت یہاں کروڑ پتی بننے کی ہوتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں وہ بہت سارا پیسہ کما کر اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ جی سکے اور اپنے سارے سپنے پورے کر سکے وہیں آپ کو بتا دیں ہر کسی کی چاہت یہاں اپنا گھر گاڑی اور بنگلی کیلئے بہت کچھ کرنے کیلئے وہ تیار بھی ہو جاتا ہے اسی کے لئے منوش کافی زیادہ دن رات کر اپنے آپ کو مہنت کر کر کے بہت کچھ کمانے کی کوشش کرتا ہے زندگی میں سکھ اور شانتی کے ساتھ جیون جینے کی تمند یہ ہر کوئی گھومتا ہے اسی کے لئے نوکری کوئی کرتا ہے تو کوئی دن رات مہنت کر کے اپنا سفل جیون بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوارہ کی گئی مہنت بھی سفل نہیں ہو پاتی ہے لیکن اب بہت ہی عدبت سے یوگ بنا ہے جس میں چوبیس گھنٹے کے بعد ان تین راشی کو بہت زیادہ پیسہ ملنے کے یوگ بن رہے ہیں وہیں جوتے شاستر کے مطابق ان تین راشیوں کا اب برا سمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہونے والا ہے یہ لوگ اب جہاں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہیں سے ان کو بشیش لاب ہوگا مٹی کو بھی یہ لوگ سونا بناتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں ان کا بھاگیا پوری طرح سے ادھے ہونے والا ہے اور ان کو لاب ضرور ہوگا سماج بھی ان کا سمبان کرے گا نئے افسروں کی پرابطی ہوگی نئے نئے افسر ان کو ملیں گے وہیں کاروبار میں لاب بھی ضرور ہوگا دھن کی پرابطی کے بھی یوگ بنے ہوئے ہیں آئیے نظر ڈال لیتے ہیں ان تین راشیوں پر وہ راشیاں ہیں میش مکر اور میم راشی نیکسٹ نائن سپریچول سے آکاش کی رپورٹ